بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی عبدالعیمان آج موجود ہوں اے ایس پرائیڈ ایٹی سیون گراؤنڈ فلور ٹرسٹ پلازا سرگودہ ناظرین آج ہمارے سامنے جو گیجٹس موجود ہیں ان کے اندر ٹیبز اور ٹائچ سکرین لیپ ٹاپس ہیں ان کے اوپر ہم تفصیلن ڈسکشن کریں گے ان کی سپیسیفیکیشنز اور پرائسز جانیں گے تو چلتے ہیں شاہد بھائی کی طرف اور شاہد بھائی سے ان تمام باتوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ جی زبردست اچھا ہمارے سامنے یہ جو مایکروسافٹ کے ٹیبز بھی موجود ہیں اور ٹچ سکرین لیپ ٹاپس بھی موجود ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آج اپنے تفصیلن آگاہ کرنا ہے کہ ان کے اندر کیا فیچرز ہیں یا ہمیں کتنی قیمت میں آج کیس میں گائی کے دور میں مل سکتے ہیں بیسیکلی ٹیبز میں دو قسم کے ٹکنالوجیز ہوتی ہیں ایک تو انڈرویڈ ٹیبز ہوتی ہیں اور دوسری ونڈوز ٹیبز ہوتی ہیں تو یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے یہ سارے ونڈوز ٹیبز ہیں بیسیکلی اس میں ونڈوز ٹین یا ٹیبز یا کوئی بھی آپ اپریٹنگ سیزم کرنا چاہیں تو وہ سپورٹڈ ہوتی ہیں انڈرویڈ ان میں نہیں چلتا وہ ایک علیدہ سے گیجٹ ہوتی ہیں اب اس میں جو اس وقت ٹاپ آف در لائن جو پڑکٹ پوری دنیا میں سیل بھی ہو رہی ہے وہ ہے مایکروسافٹ سرفیس کے نام سے جو آپ کے سامنے پڑھے ہوئے ہیں موسٹی وہی والی مشینز پڑھے ہیں سرفیس پرو تھری ہے پرو فور ہے آر ٹی ہے سرفیس میکروسافٹ سرفیس بوکس ہیں یہ ساری کی ساری والی تکنالوجیز لیٹسٹ والی بھی چل رہی ہے اور ایون انہوں نے ایپل کے ساتھ جو ایپل کے ٹیپس ہیں وینی ٹیپس ہیں جو ایپل کے جتنے بھی ٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا نیک ٹو نیک کمپیٹیشن جل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ورڈ وائیڈ یہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے ہمارے شہر میں زیادہ ترینڈ کمپاریٹیولی کم ہے لیکن بہر حال یہ اس وقت بہت ہوت آئٹم ہے یہ بھلا ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں ایک مادل کی طرف اور وہ مادل بتائیں اور اس کے اندر جو سپیسیفکیشن ہمارے ناظرین کو دیکھنے کے لئے ملیں گے تو وہ ہمیں بتائیے گا جو اگر ہم مائکروسوف کی بات کریں تو سب سے جو ہم لوہر انڈ پر چلتے ہیں وہ ہے مائکروسوف سرفیس آر ٹی یہ مشین پڑھی ہے اس کی سپیسیفکیشن لوہ ہیں اور پرائس بھی ایک آرڈنگل لوہ ہے بیسیکلی جو ٹیپس ہوتی ہیں جو مائکروسوف کی جو ہیں ان کے جو بلٹ ان جو فیچر ہوتے ہیں ان میں ایک تو ان کی سکرینز جو ہیں ان کی ریزولیشن بہت اچھی ہوتی ہیں یہ کم از کم یہ جو یہ بہت لوہ انڈ پہ جو ٹیپس آر ٹی ہے ونڈوز کے ساتھ میں ہے اس کی بھی سکرین ایون ایف ای ڈی سے اوپر ہے سکرین ریزولیشن ٹین ایٹی بھی سے زیادہ ہے ٹیل ٹونٹی سکرین ریزولیشن اس کی اور پرائس کے ساتھ سے یہ سب سے سستی ہے یہ تقریبا آپ کو یہ جو گیجٹ سامنے پڑھا ہوا ہے اس کی پرائس ہے بیس دار بے صرف تو ان کے میموری کے حوالے سے بات کی جائے تو ہاں جی آر ٹی وہ ہی میں نے جائے سے بات کرتا ہے یہ انٹری لیول پرڈکٹ ہے اس میں ٹو جی بی اور ٹی ٹو جی بی کے ساتھ ہے ٹو جی بی اور ٹو جی بی کے ساتھ بھی اس کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے نورمل جو انٹرنیٹ یوزر ہے اس کے لیے بڑی آئیڈیل چیز ہے ایزی ٹو کیری ہے بیٹری ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے ڈیول کیمرہ ہوتا ہے ان کا اور کیمرہ کے کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بیسی کے لیے کیمرہ ہوتا ہے وی جی اے اور ایکس وی جی اے اور ایچ ڈی کیمرہ ہوتے ہیں پروسیسر ایلگ سے ہوتے ہیں پروسیسر تو اس پہ انٹل کے ہی یوز ہوتے ہیں جو نورمل کوئر آئی 3 کوئر آئی فائیو ایٹم ملہب وہی جیسے جو آپ کے نورمل لیپ ٹاوپس میں پروسیسر یوز ہوتے ہیں وہی والے اس میں بھی یوز ہوتے ہیں تو آفٹر سیل سرویس یا گارنٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے بھی ہمیں اگاہ کر دی جائیں ان فیکٹ یہ سیکنڈ اینڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں آفٹر سیلس تو ظاہر ہے ہم ہم ہمشہ دیتے ہیں لیکن آئیس ایج وارنٹی تو چیک وارنٹی ہوتی ہے دو دن یا تین دن یا میکسیم بسیم جب ہم لے کے آتے ہیں تو ہم تو پوری طرح تسلی کے بعد ہی لے کے آتے ہیں ظاہر ہم بھی خرید کے لاتے ہیں نا جی تو جو بیسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے وہی ہم لے کے آتے ہیں اسیسریز کی بات کیا جائے تو کیا ملے گا نہیں اس کے ساتھ میں ایکسٹرا اسیسریز تو کوئی نہیں ہے صرف اس کا چارجر ہی ہوتا ہے تو اگلے ٹیب کی طرف شلتے ہیں اس کے بعد ہے سیفیس پرو تھری یہ والا پروڈکٹ ہے میکسیم سرفیس پرو تھری یہ ہے سفور جی بی اور سکسٹی فور جی بی کے ساتھ ہے یہ تھئٹی تازن روپیس میں ہے اس کے ریزولیشن میں ٹوکے ہے ڈیول کیامرا ہے بیٹری ٹائم ان کا فائی سکس آرز ہوتا ہے بہت اچھا بیٹری ٹائم ہوتا ہے سکرین ریزولیشن آپ کے جیسے پتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے کیامرے کی کوالٹی سرفیس آرٹی سے بہتر والی طرف جاتی ہے یہ اور یہ فیفت جینریشن میں ہے ناظرین چار چون سٹھ کے ذات فیفت جینریشن کے اندر یہ ٹائب ہے تیس ہزار کے اندر یہ آپ لے سکتے ہیں جی شاید بھئی اس کے بعد اگلا ہمارے پاس کون سا ٹائب ہے اس کے بعد جو میں پاس آویلیبل ہے وہ ہے مایکسوافت سرفیس پرو فور ترڈین سکرین ہے اور یہ سکس جینریشن میں آویلیبل ہے اس میں جو سپیسیفیکیشن ہے فور جی بی سکسٹی فور جی بی کے ساتھ بھی ہے ایٹ جی بی وان ٹونڈی ایٹ جی بی کے ساتھ بھی ہے آئی فائی میں اور پھر کور آئی سیون سکس جینریشن میں ہے وہ بھی ایٹ جی بی اور ٹو فائی سکس جی بی کے ساتھ ہے سکرین ریزولوشن اس کی بھی ٹوکی ایلٹرا ہے بہترین سکرین ریزولوشن ہے کیمرہ کالیٹی مزید بہتر ہے بیٹی ٹائم فائی سکس آز پلاس میں ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلے ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اگلے ٹائپ کے بارے میں بتائیے گا یہ اگر مایکرسافٹ سرفیس کی ہی بات چل رہی ہے تو اس میں جو اس وقت میرے پاس ٹوپ آف دلائن پرڈک جو میرے پاس ایک سکس آویلیبل ہے وہ ہے مایکرسافٹ سرفیس بک سیونٹین زیرو تری یہ بھی سیکس جنریشن میں ہے اور ایٹ جی بھی اس میں ریم ہے اور اس کے سکرین ریزولوشن فور کے ایلٹرا ہے پرڈک کے حساب سے پرائیس کے حساب سے یہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کو دیکھیں گے تو تقریباً نو سو سے لے کے ایک ہزار ڈالر تک مل رہی ہے جبکہ میرے پاس یہاں اس کی پرائیس صرف نائنٹی سازن روپیس ہے زبردست ہو گیا تو اس کا وہ ہمیں ڈیمو زرہ دیجئے گا یہ کی بورڈ کے ساتھ ہوتی ہے پینل کے ساتھ ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کا اس کا یہ ڈیٹیچبل ہوتی ہے یہ آپ کی ٹیپ اتل گئی ہے جی اور اور اس کے علاوہ آپ اس کو اگر آپ نے ٹیپ موڈ میں اس کو لے کے جانا ہے تو آپ اس کو دوبارہ اٹیچ کر کے تو اس شکل میں بھی آپ اس کو نورمل ٹیپ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اگر کی بورڈ کے علاوہ رکھنا جائے تب بھی اور سب سے بڑی یہ اس کا جیکشنل بہت خوبصورت ہے انٹر فیس بہت پیارا بنا ہوا ہے اور اس میں ڈیول بیٹری ہے ایک کی بورڈ کے ساتھ بیٹری ہے اور ایک اوپر ٹیپ نٹ کے ساتھ بیٹری ہے اور کیمرہ کی کوالٹی اس کی سب سے ہی ہائی کوالٹی میں ہے اس کو یوز کر کے آپ ایک نئی دنیا میں ہی آ جاتے ہیں ریزولیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو فور کے ریزولیشن میں فور کے ایلٹرہ پکسل سینس ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اس کو فور کے ایلٹرہ میں تری تھاؤزنڈ بائی ٹو تھاؤزن ریزولیشن تو یہ جنریشن بھی بتا دی جائے گا اور میمری کے حوالے سے بھی بتا دی جائے گا سیکس جنیشن ہے جو مایکرو سافٹ کی ہے آپ نے اس کا ڈیمو بھی دیکھا سکرین کے اوپر تو یہ زبردست سی چیز ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی یہ یوز جو ہے ری کنڈیشن جو ہے وہ آپ کو نائن انڈر سے ٹوالو ہنڈرڈ ڈالرز کے اندر اویلیبل ہے ایمازون کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو شاید بائی کے پاس یہی گیجٹ سیم گیجٹ جو ہے آفٹر سیل سرویسز کے ساتھ آپ نائنٹی تھاوزنڈ کے اندر جو ہے وہ ویل کر سکتے ہیں نیشن ویڈ آپ کہیں بھی یہ تمام ٹیبز جو ہیں یہ مگوا سکتے ہیں ہم اگلے ٹیبز کی طرف چلتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے گا یہ والا جو ٹیب ہے یہ لینوو کا ہے لو اینڈ پرائس کے ساتھ لو اینڈ پرائس ہے ریزولیشن اس کی بھی اچھی ہے ڈیول کیمرہ کے ساتھ ہے بیٹی ٹائم سکس سیون آرز ہے کی بورڈ اس کے ساتھ شامل ہے اور اس کی ریزولیشن بھی ٹوکے ہے اور پرائس فائز یہ یہ فیفت جنیشن میں ہے فور جی بی ریم ہے اور ون ٹونٹی ایٹ جی بی اس میں رام ہے اور پرائس اس کی بڑی مناسب ٹونٹی ٹو تھازن لپیز ہے اچھا یہ جو ٹیبز وغیرہ ہیں ان کے اندر کون کون سے کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اگر اس کو آفس ورک کی طرف دیکھا جائے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے دیکھا جائے ایز اے گیمنگ کے طور پر تو اس حوالے سے آپ بتا دیجئے اگر کہاں تک یہ ان کی میمری ہو تو یہ گیمنگ کے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں نہیں گیمنگ کے لیے بیسیکلی یہ ٹیبز نہیں ہیں جو نورمل گیمنگ کے لیے جو گرافک کارڈ ریکوائمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے نہیں ہیں باقی آپ اس کے آفس ورک کرنا ہو یا گرافک ڈیزائننگ میں کام کرنا اس کے لیے تو یہ آئیڈیال مشینز ہیں کیونکہ ٹائچ سکرین بھی ہیں پرفارمنس اس کی نورمل لیپ ٹاپ سے کافی بہتر ہوتی ہے وہ جو ہائی اینڈ گیمز ہیں جن کے لیے گرافک کارڈ کے کارمنٹ ہوتے وہ آپ اس کے پر نہیں کھیلتے یا کھیل سکتے اور سیکنڈلی ویڈیو رینڈرنگ اس ناٹ الاؤڈ کیونکہ اس میں گرافک کارڈ انٹل کے اپنے ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ گرافک کارڈ والی وہ بہت ہائی اینڈ ہوتی ہیں اور وہ میرے پاس اویلیب ہی نہیں اس کے بعد اگلے گیجٹ کی طرف چلتے ہیں تو اگلا گیجٹ ہمارا کونس ہے اس کے بعد ہے جی لیناؤو میں ٹائپ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا یہ والی جو فیفت جینیشن میں ہے زیڈ سیریز کا پروسیسر اس میں لگا ہوا ہے 4 جی بی اور 128 جی بی کے ساتھ ہے کی بورڈ اس کے ساتھ ہے ڈیٹیچیبل ہوتا ہے یہ بھی ٹائپ موڈ میں بھی اپس کو لے سکتے ہیں پرائیس اس کی مناسب ترین ہے بائیس دار پہ پھر لیناؤو میں ہی اگر ہم بات کریں تو یہ یوگا سیریز پوری موجود ہے ہمارے پاس یہ یوگا یہ بھی ٹائپ بھی ہے فیفت جینیشن ہے ایف ای ڈیس کا ریزولیشن ہے فورڈ ایٹ جی بی اور ٹو فائف سکس جی بی ریم اور روم ہے اور یہ بڑی خوبصورت ایجیکشن ہے یہ بھی سٹائلیس کے ساتھ ہے کام کرنا ہوتا گرافک مگرہ کام کرنا ہوتا اس کے ساتھ یہ سٹائلیس کے ساتھ موجود ہے آپ گرافک ڈیزائنگ کے لئے آپ سکتے ہیں اس کی پرائیس کے حوالے سے بتائیے گا یہ ہے جی یہ فیفت جینیشن میں ہے یہ ہے فورٹی سیون تھازن ڈوپیز میں تو اس کی بھی اسیسریز کے اندر چارجر ساتھ ویلیبال اور اس میں یوگا سیریز میں پوری پروڈکٹ رینج اویلیبال ہے یوگا یہ پیچھے جو سارا پڑا ہوئے یہ سارا یوگا سیریز میں ہی ہے لناوو میں بیسیکلی ٹچ میں اگر آپ لیپ ٹاپ کی بات کریں تو ٹچ میں یوگا ایک برینڈ ہے ٹھیک لناوو کا اس کے بعد اگلی کون سی مشین ہے اس کے بعد اس میں ہے ہمارے پاس ڈیل وینیو سیریز وہ بھی ٹچ سکرین میں ہی وہ بھی ٹیب ہوتی ہے ویٹ کی بورڈ ہوتا ہے یہ بھی ڈیٹیچی بل کی بورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ ڈیٹیچ کر سکتے ہیں جیسے نامل اس کے ساتھ دوبارہ اٹیچ کرنا تو اسی طرح اٹیچ ہو جاتی ہے یہ بھی فور جنیشن میں ہے فور جی بی ریم ہے اور 128 جی بی رام کے ساتھ اس میں بیسک فیچرز وہی ہیں ڈیول کیمرہ ہوتا ہے بیٹی ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے ڈیل میں بھی وینیو سیریز یہ کلاتی ہے جو ڈیل کی ٹیبلٹس ہوتے ہیں تو اس کے پرائس کے والے سے ہمارے ناظرین کو آگا کر دیجئے یہ پرائس اس کی نامل جو جیسے نامل فور جنیشن ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے اس تقریباً وہی پرائس ہے اس کی یہ 32,000 پیس میں جی تو میرا خیال یہ آخری گیجٹ ہمارا رہ گیا ایچ پی میں آگیا تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا ایچ پی میں بھی اسی طرح یہ بھی وہی والی ٹیکنالوجی ہے سپلٹ ایکس ٹو سیریز ہے یہ آئی فائی فور جنیشن میں ہے اس کی بھی سکرین آپ ڈیٹیج کر سکتے ہیں اس طرح سے باقی آپ کے سارے فیچر اس کے اندر ہی موجود ہیں الیدہ سی کی بورڈ موجود ہے آئی فائی یہ فور جنیشن میں ہے وہی سپیسیفکیشن فور جی بی اور وان ٹونی ایٹ جی بی کے ساتھ سکرین ریزولیشن اس کی بھی ایف ایٹ ایٹی ریزولیشن اس کی اور یہ بھی گرافک ڈیزائنگ کے لیے آئیڈیل مشین ہوتی ہے بیکٹی ٹائم ان کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں انٹل کا ہی پروسیسر جی انٹل کور آئی فائی ہا جی یہ تیلیے آپ نے پروڈک لائن دیکھی سب میں انٹل پروسیسر لگے ہوئے جی مائیکر سافٹ ہو جی ڈیل ہو جی لناوو ہو جی ایچ پی ہو سب میں انٹل پروسیسر سے یوز ہوتے ہیں تو اس کی پریس کے حوالے سے بتا دیجئے آج یہ 35,000 لپیز پریس بھی مناسب سی جی ناظرین یہ ایچ پی کا سپلٹ ایکس ٹو جو آپ نے مشین دیکھی ہے 35,000 کے اندر جو بہت مناسب قیمت ہے اس میں آپ شاید بھائی سے رابطہ کر یہ منگوا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی ٹیبز اور مشین ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو انتہائی انفارمیٹیو معلومات ملی ہوں گی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایمان و صحت کی بہترین دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ